اسلام علیکم ناظرین یقیناً آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارا ایک پہلا پروگرام ضرور دیکھا بھی ہوگا اور یقیناً پسند بھی آیا ہوگا تو برائے مہربانی آپ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں سبسکرائب کریں تاکہ جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو آج کا جو میرا سپیشلی رمضان المبارک کے حوالے سے جو ٹوپک ہے پہلے میں یہ چاہوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی آئے گی میں صرف ڈرنکس پہ بات کروں گا کہ کون سے ڈرنکس جو ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے اور کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آپ بہت ساری تکلیف سے بس سکے میدے کی ہوں یا گردوں کی ہوں یا جوڑوں کی ہوں یہ تین میں بڑے اہم گزارشات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے تضابیت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ ریزنز ہیں اور اس میں آپ کے جو مشروبات ہیں ان کا ایک بڑا عمل دخل ہے اور اگر آپ وہی مشروبات قدرتی اجزاء سے تیار شدہ ہوں یا ہوم میڈ ہوں جو گھر میں ہم بناتے ہیں وہ ہوں تو بہت زیادہ بہتر ہوں گے اور انہی مشروبات کے حوالے سے میں جو ہمارے بہت سارے لوگ اس وقت جو شگر میں مبتلا ہیں جو کہ ڈیابٹیک پیشنٹ ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے بہت ساری باتیں ہیں اس میں کہ بہت سارے لوگوں کا شگر لیول جو ہے وہ ڈھون ہوتا ہے کچھ لوگوں کی شگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جن لوگوں کی شگر بڑی ہوئی ہوتی ہے یقیناً رمضان المبارک میں اگر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی شگر لیول جو ہے وہ لو ہوگا اس سے ان کو فائدہ ہی ہوگا اگر انہوں نے سہری میں کچھ میٹھا لے لیا لائک کجور وغیرہ یہ نہیں کہ آپ شگر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہیں جی اس سے بھی میری شگر جو ہے نا وہ مینٹینڈے گی نہیں نیچرل سورس ہو قدرتی اس کا ذریعہ ہو تو یقیناً وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا تو مشروبات کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ افتاری کے وقت زیادہ چل تھنڈا پانی جو ہے نا اس کا استعمال نہ کریں وہ کسی بھی صورت میں ہو اور اس کے علاوہ کولڈ رنکس جو مارکیر سے ہمیں ملتی ہیں میں برینڈ کا نام نہیں مقصد کوک سپرائیڈ کوئی بھی ہو کوئی کسی کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہے لیکن وہ یقیناً ایک سارا دن کا جو آپ کا میدہ خالی ہے فوری طور پہ آپ نے اس کے اوپر ایک ایسا زہر ڈال دیا جو کہ یقیناً آپ کی امیقسم امرین آپ کا جو میدہ ہے آپ کا جو نظامین حضام ہے اس کو یقیناً وہ متاثر کرے گا اور اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ آپ اس کے آنے والی زندگی میں بھی پھر جو ہےنا آپ کو بھوکتنا پڑیں گے تو میری آپ لوگوں سے گزارہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نارمل پانی کا استعمال کریں سادہ پانی کریں یا مشروع بات کی شکل میں لیکن اس میں آئیس کا بہت کم استعمال کریں کم تھنڈا پانی پیئیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بوائل کر کے پانی پیئیں لیکن نارمل ٹمپریچر ایک باڈی کا ٹمپریچر ہوتا ہے 37.4 ڈگری سینی گریٹ تو اس کے مطابق ہی آپ اگر استعمال کریں گے اگر آپ کا باڈی کا ٹمپریچر 37.4 ہے اور اس سے کم آپ نے مائنس پہ جا کے وہ ڈرنک لے رہے ہیں یا 5 ڈگری سینی گریٹ پہ جا کے وہ پانی لیں گے تو دیفنیٹ وہ آپ کا اس سے تضاد ہوگا اور اس سے امراض لاحق ہوں گی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فوراں ڈھنڈا پانی پیتے ہیں اس کے بعد ان کو سویٹنگ ہوتی ہے پسینہ آ جاتا ہے گھبرا جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں تو یہ انہی چیزوں کا نقصان ہے ٹھائر ٹھائر کے پیئیں اور سنت کے مطابق کہ ایک گلاس کو تین گھونٹ میں پینا ہے لیکن وہ تین گھونٹ کیسے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو ٹھائر ٹھائر کے ایسا کہ آپ کا سانس پھول جائے شاید آپ نے کچھ ویڈیوز میں بھی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ آپ کا ایک گھونٹ ایسا اتنا ہو کہ اس کے بعد آپ کو ایسے سانس آپ کا جو ہنا وہ ہو جائے تو وہ آپ کی ایمینوٹی کے لیے آپ کے میدے کے لیے آپ کے مٹاپے کے لیے کیونکہ یہ بات جب میں کروں گا نا مٹاپے کی تو لوگ زیادہ اس پہ فوکس کریں گے کہ ہاں یقیناً اس سے فائدہ ہوگا تو مشروبات کے حوالے سے میں آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں آپ گھر میں ایک بہترین سال اس کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کاغذ پن اٹھالے اور لکھنے بے شک اور بنانا بھی آسان ہوگا روزانہ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر بنا کے آپ سیو کرنا چاہے تو اپنے پاس پریزرویٹر ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوگا پورا رمضان المبارک آپ کے لیے بہترین ہوگا اور اس سے آپ کی جو تشنگی ہوتی ہے جو پیاس ہوتی ہے دن بھر کی وہ انشاءاللہ بہتر ہوگی تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ایک سو گرام جو ہےنا علو بخارہ خوشک مارکیٹ سے مل جاتا ہے پنسار سے لیکن صاف ستھرا ہو شو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پچاس گرام اس میں آپ جو ہےنا وہ جو جس کو ہم املی کہتے ہیں وہ ہو اور دس گرام تقریبا سندل سفید کا برادہ تو اس کو آپ تقریبا کم از کم جو ہےنا تین کلو پانی میں بھگو دیں رات کو اور صبح اس کو چھان لیں اور اس کے بعد تقریبا آپ کے پاس کوئی آٹھ دس گلاس اس کے بن جائیں گے بڑا لائٹ بنیں گا یہ اگر آپ اس کا ٹیس مزید دوبالہ کرنا چاہ رہے ہیں تیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ ون کیجی پانی میں بھی یہی والا نسخہ سو گرام علو بخارہ پچاس گرام املی اور دس گرام سندل سفید کا برادہ اس کو کسی مٹی کے برتن میں رات کو بھگو دیں یا صبح بھگو دیں اور کیونکہ آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے چھان کے اس کا استعمال کریں گے وہ آپ کے میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ کی بھوک جو ہوگی اس کو بھی بہت بہتر کرے گا اور دن بھر کی جو پیاس کی شدت ہے اس کو بھی کم کرے گا اور کچھ لوگوں میں اس کی وجہ سے بلڈ پریشر وغیرہ میں بھی یہ شربت جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اگر آپ اس میں شکر آئیڈ کرتے ہیں گول آئیڈ کرتے ہیں کے بھی آپ پی سکتے ہیں اور اسی شربت کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کلو جو ہے نا علو بخارہ لے لیں آدھا کلو املی لے لیں اور تقریباً یہ اگر آپ سندل اس میں یاد کریں گے تو دو سو گرام سندل سفید تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو کمز کم دو سو گرام جو ہے نا وہ سندل سفید لے کے اور اس کو کمز کم پانچ کلو پانی میں اس کو بھگو دیں پانی کو پہلے بوائل کریں جب وہ گرم حالت میں ہو تو ان ساری چیزوں کو اس میں بھگو دیں رات بار بھیگا رہے صبح اس کو اچھی طرح سے آپس میں مسل کے کسی ملبل کے کپڑے سے چھان لیں اور اس کے بعد اس میں پانچ کلو پانی میں تقریباً تقریباً دس کلو چینی ڈال کے اس کو پکائیں اور اتنا پکائیں کہ اس کا جو وہ قوام ہے وہ اتنا گھڑا ہو جائے کہ اس کی تار بننا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پکانا چھوڑ دیں اور سائے میں خوشک کر لیں اور جب خوشک ہو جائے تو مارکیٹ سے فریش بوٹلز جو ہےنا وہ مل جاتی ہیں کوشش کریں کہ شیشے کی بوٹلز ہوں تو زیادہ بہتے رہتی ہیں ادروائز پیٹ بوٹلز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اس میں آپ سیو کر سکتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ اس برطن کو یا جس میں آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں پانی کا جو فریش پانی ہے اس کا ایک کترہ بھی وہاں پہ یا تھوڑی سی بھی نمی ہوئی تو وہ خراب ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ پریزرویٹر مختلف مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ آپ تھوڑا سا ایڈ کرنے تقریباً ایک سے دو گرام ساتھ لبان بھی کہتے ہیں اس کو آپ میٹا بھائی سلفیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دو گرام وہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح حلال لیں اور سائے میں خوش کر لیں اور اس کے بعد حسب زائقہ حسب ضرورت جس طرح باقی مشروبات استعمال کرتے ہیں ایک گلاس کا تقریباً ساتھوہ آٹھوہ حصہ شربت ڈالے یا چار پانچ چمچ جو ہیں وہ شربت ڈالے باقی اس میں پانی ایڈ کریں اور بہترین مشروب آپ کا تیار ہے جو کہ آپ کے رمضان المبارک کے لیے یقیناً اناف ہوگا اور آپ کو انتہائی سستہ بھی پڑے گا اور فائدہ مند بھی ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ یقیناً ہماری یہ چھوٹا سن اس کا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں گے اور سبسکرائب کر کے دوسرے لوگوں کو بھی تک بھی پہنچائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی